گناہوں کے نتائج کیا ہوں خطرناک اس کے نتائج ہیں گناہوں کے تعلق سے ایک لمبی بحث ہے گناہوں کی سزا جو ہم اور آپ گناہ کر رہے ہیں اس کی سزا آخرت کے اندر تو گناہ آدمی کو دیرے دیرے جہنم کی طرف لے جاتا ہے جو شک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے اللہ رب العالمین اسے جہنم میں داخل کرے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيْتَعْدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر کردہ حدوں سے آگے نکلے اللہ رب العالمین اسے جہنم میں داخل کرے گا یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَلَهُوَ عَزَابٌ مُحِينٌ اور ایسوں کے لئے رسوہ کن عذاب ہے اللہ نے فرمایا تو گناہوں کی وجہ سے آدمی جہنم میں داخل ہوگا اگر وہی گناہ آدمی چھوڑ دے عامالِ صالحہ کرے اور گناہوں کو چھوڑ دے تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گناہوں کی سزا آخرت میں ایک ہی گناہ آدمی جب زادہ کرتا ہے گناہ کرتے کرتے وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے اس کی موت آجاتی ہے گناہوں میں وہ لطپت رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آجاتی ہے اور ایسے شخص وہ قبر کے اندر بھی عذاب ہوگا اور جب قیامت قائم ہوگی تو ایسا ایسا جہنم میں داخل ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا شخص جہنم میں داخل ہوگا جس چیز کو شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کیا جائے اور جس چیز سے شریعت نے روک دیا ہے اس سے ہم اور آپ کو رک جانا چاہیے وہی اگر ہم اور آپ شریعت کے بتائی ہوئے چیز کو چھوڑ کر دوسری چیزوں پر عمل پیرا ہو رہے ہیں سمجھ لیجئے وہ جہنم کا راستہ دوسری چیزوں پر عمل پیرا ہوگی